اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ اپوزیشن جماعتوں کا صرف ایک جلسہ رہ گیا ہے جو شیڈول کے مطابق 13 دسمبر کو لاہور میں کیا جائے گا جس میں اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے بڑے اعلانات کیا جا سکتے ہیں اسٹیفو سمیت اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا آپشن بھی زیر غور ہے اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ جلسہ حکومت کے لیے آخری دھکا ثابت ہوگا مگر حکومت اب پور اعتماد ہے کہ اسے کوئی خطرہ نہیں ہے اس وقت اپوزیشن کی تمام چھوٹی بڑی جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں اور صرف چار دن بعد پی ڈی ایم کا سبرہی جلاس ہونے جا رہا ہے جس میں اپوزیشن کی تحریک سے متعلق نواز شریف آسی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی طرف سے اہم فیصلے کیے جائیں گے دوسری طرف مسلمی نون کے صدر شہباز شریف نے پرول ختم ہونے پر جیل جانے سے پہلے مریم نواز کو اہم پیغامات بھی دیئے ہیں شہباز شریف مریم نواز اور حمزہ شہباز کے درمیان ہونے والی ملاقات کی تفصیلات سامنے آئی ہیں ذرائع کے مطابق تین اور اہنماوں کے درمیان ہونے والی ملاقات میں پی ڈی ایم کے لاہور میں ہونے والے جلسے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ملاقات میں استیفوں کے آپچن پر بھی بات چیت ہوئی ہے اور نون لیگ کے عراقی نے پنجاب اسیمبلی 13 دسمبر کو لاہور جلسے میں اسیمبلیوں سے استیفے دینے کا اعلان کر سکتے ہیں ذرائع کے مطابق نون لیگ کے تین بڑوں کا اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ پر بھی تفاقر آئے ہیں جبکہ شہباز شریف نے مریم نواز کو سیاسی معاملہ چلانے سے متعلق مشورے دیئے ہیں اور مریم نواز نے شہباز شریف کی ہدایت سے اہم ویگی عراقی نے اسیمبلی کو آگاہ کر دیا ہے شہباز شریف نے مریم نواز کو کیا مشورہ دیا کیا اس میں یہ مشورہ بھی شامل تھا کہ ڈائلوگ کا دروازہ کھلا رکھیں اور اتنی دور نہ جائیں کہ واپسی نہ ہو سکے اور کیا نون لیگ کی طرف سے استیفے آنے والے ہیں یہ معاملہ پی ڈی ایم کے سامنے نون لیگ رکھنے والی ہے بات کریں گے نون لیگ کے پنجاب کی صدر رانہ صنع اللہ سے رانہ صاحب بہت شکریہ رانہ صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ ملاقات میں یہ بات تیپ آئی ہے اور یہ بات بتائی جائے گی ایم پی ایز اور ایم این ایز کو کہ استیفے لاہور کے جلسے میں دے دیے جائیں اور یہ بات پی ڈی ایم کے سامنے بھی رکھی جائے گی جہاں تک آپ نے استیفوں کے فیصلے کی بات کی ہے تو میری انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ میاں نواز شیف صاحب نے جو کہ ہماری پارٹی کے قائد ہیں انہوں نے بیس سپٹمبر کو جب ای پی سی کی میٹنگ میں خطاب کیا تھا تو اس میں وہاں پہ جو اپوزیشن کی قیادت موجود تھی جو کے بعد میں پی ڈی ایم کی قیادت بنی انہوں نے انہیں کٹیگوریکلی بڑا واضح یقین دہانی کروائی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نوم استیفوں کے آپشن پہ بڑی کلیر ہے جیسے ہی پی ڈی ایم کی قیادت فیصلہ کرے گی پاکستان مسلم لیگ نوم سبائی قومی جو بھی فیصلہ ہو اپنے استیفے جا وہ پیش کر دے گی تو اس لیے پاکستان مسلم لیگ میں تو کوئی اس میں اب ہاں بھی نہیں ہے اس کے اوپر دوبارہ میٹنگ کرنے کی یا دوبارہ ساتھ جوڑنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے ایک فیصلہ جو ہے وہ پارٹی قائد نے کر دیا ہے سب سے مشورہ کر کے انہوں نے جو ہے وہ کمیٹمنٹ کی ہے اور میاں نواز شریف کی کمیٹمنٹ کو پوری پارٹی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس کو انڈورز کرے گی اس کو نبائے گی شہباز شریف صاحب نے مریم نواز کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ ڈائلوگ کا دروازہ کھلا رکھیں اتنی دور نہ جائیں کہ واپس ہی نہ ہو سکے شہباز شریف صاحب نے جو میرے صاحب نے بات کی ہے وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ لاہور کے جلسے کو ہر قیمت پہ کامیاب بنایا جائے اور انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو یہ حکم دیا ہے ان کے بزرگ ہونے کے ناتبی اور پارٹی کے پریزننٹ ہونے نہ دی کہ آپ خود نکلیں لاہور کے لوگوں کو آپ خود اپروچ کریں اور آپ خود نکل کے اس جلسے کے لیے موٹیویشن اور مابلیزیشن کریں اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ وہ لاہور میں خود نکلیں گے مگر آر صاحب آپ عوام کو نکال رہے تھے کہ مہنگائی کے خلاف بھی عوام نکلیں اب مہنگائی کم ہونا شروع ہو گئی ہے چینی کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں حکومت پور اعتماد نظر آ رہی ہے وزیراعظم ٹوئٹ کر رہے ہیں کہ چینی کی قیمتوں میں کمی آئی ہے تو کیوں عوام اب نکلیں گے اس سارے کے سارے محول میں کرونا بھی ہے سردیاں بھی ہیں اور اگر مہنگائی بھی کم ہونا شروع ہو گئی ہے کیا چینی کی قیمتیں جو ہیں وہ تریپن پیسے بڑھنا شروع ہوئی تھی تو کیا وہ اب اکوینجہ رپے ہو گئی ہیں یا ایک سو بیس رپے پہ جا گیا اب ایک سو دس یا ایک سو دس سے سو پہ ہوئی ہیں آٹے کی قیمت جو ہے وہ تیس رپے سے چڑھنا شروع ہوئی اب ستر رپے کے اوپر ہے بلکہ نبی رپے میں آٹا ملتا ہے جو صحیح ہے تو کیا وہ دوبارہ تیس رپے کا ہو گیا ہے گیس کا بل کیا ریٹ جو ہے وہ کیا دوبارہ ہو گیا ہے پارلی یونٹ کیا بجری کا ریٹ جو ہے وہ دوبارہ وہ ہی ہو گیا ہے جو پہلے تھا کیا لوگوں کی انکم میں کوئی اضافہ ہوا ہے لوگوں کو کاروبار چلنا شروع ہو گیا ہے لوگوں کے گھروں میں تو بوکے ڈیرے ہیں نہ کسی کا کاروبار جو ریڈی لگا کے کھڑا سڑک میں وہ بھی رو رہا ہے جو فیکٹری پر آگے بیٹھا ہے دس کلوڑ کی وہ بھی رو رہا ہے نہ اس کا کام چل رہا ہے یہ تو ایسا کوئی نہش ٹولا جو ہے اس ملک کے اوپر مسالت ہوا ہے کہ لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے ہیں اور لوگوں کی ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری تو کاروبار سے برکت ہی اڑ گئی ہے یہ ایسے جو ہے اس ملک کے اوپر مسالت ہوئے ہیں اس لیے لوگوں کو لیڈ کرنے کی ضرورت ہے لوگ نکلیں کے باہر جو حالات ہیں مگران صاحب یہ تو زیادتی ہے کہ گیس اور بجلی کی قیمتوں کم کرنے کی حکومت سے بات کی جائے وہ تو ممکن نہیں ہے اور جو دوسرا معاملہ ہے لوگ یہ دیکھیں گے کہ 53 روپے کی چینی لیتے تھے یا یہ دیکھیں گے کہ بھئی 110 کی لے رہے تھے اب کم اسکن 85 90 روپے کی لے رہے ہیں مزید کمی اس میں متوقع ہے آٹھا ذرا کم لے رہے ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے برے حالات کیا تھے اب بہتر ہے معیشت میں ذرا بہتری آ رہی ہے حکومت دعویٰ کر رہی ہے یا وہ دو سال پہلے سے کمپیر کر رہے ہوں گے نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر تو لوگوں کی انکم میں بھی اسی کے ساتھ اضافہ ہو یعنی جس آدمی کی قیمت جو ہے جو انکم جو ہے وہ پچاس ہی وہ اس کی نوے ہوگی تو پھر تو ٹھیک ہے پچاس کی نوے میں چیزوں سے ملی چاہیے لیکن اگر صورتحال انکم کے بارے میں تو وہی ہے بلکہ وہ اس سے بھی کم ہے تو پھر لوگوں کا گزارہ جو ہے لوگوں کے حالات جو ہے وہ بڑے مشکل میں ہے اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ جتنے انہوں نے جھوٹ بولے انہوں نے تو فراڈ کیا پوری قوم کے ساتھ یہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں جو جو سو دن پہلے کٹے ہوئے تھے ایک ہی جو ہے وہ کمرے میں اور بار بار آرہے تھے کبھی حسد عمر صاحب آرہے ہیں کبھی فلان صاحب آرہے ہیں کبھی خود آرہے ہیں انہوں نے وہ جو قوم کے ساتھ جھوٹ بولا اور جو فراڈ کیا آپ بتائیں میں انہوں میں سے کوئی ایک بات بھی انہوں نے پوری کی ہے تو ران صاحب پانچ سال پورا کرنے دیں انہیں اپنی پرفارمنس پر پانچ سال بعد ووٹ مانگنے دیں آپ پانچ سال بعد ان کی پرفارمنس کے خلاف ووٹ مانگ لیں اگر اچھی نہیں ہوگی ایکسپوز ہو جائیں گے نووے کی سیاست والا سائیکل سرکل کیوں واپس لے کے آرہا ہے جس میں ایک حکومت کو گرادیا جاتا تھا آپ آئیں گے آپ کو بھی کوئی حکومت نہیں کرنے دے گا پھر نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اسی سرکل میں اگر پاکستان کی سیاست چلتی رہی ہے تو پھر اس سرکل کو نکالنا نہیں چاہیے اس سرکل سے باہر نکلنا یا نہیں نکلنا ستر سال سے اس سرکل پر فسی ہوئے ہیں اور اب جو ہے وہ میں سمجھ دوں کہ پوزیشن ایسی آگئی ہے کہ آپ فردر اس سرکل میں آپ چلنی سکتے تو آپ اس سرکل سے نکلیں معاملات کو جو ہے بتاہ کریں مگر ایک جمہوری حکومت کو گرا کر تو اس سرکل سے نہیں نکل سکتے ماضی میں بھی سرکل سے ہم کسی جمہوری حکومت کو گرا کر نہیں نکلے تو آپ کیسے نکلیں گے جو ادارہ جاتی ڈالہ کی بات ہو رہی ہے وہ بات ہو ہو پارلیمنٹ کے تھو اس گورنمنٹ سے ہم کوئی بات کرنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے پارلیمنٹ کے جو ہے وہ لیبل پہ بات ہو یہ چیزیں ساری تیہ ہوں اور اس کے بعد جو ہے یہ ملک جو ہے چلے سیاسی عدم اس تیہ کام جو ہے وہ ختم ہو بہت شکریہ رانسان اللہ صاحب ممارے ساتھ موجود تھے ایک عام خبر ہے تفصیل سے وہ معاملہ آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد ایک صحافی کے لیے بہت مشکل کام ہے کہ وہ خود خبر بن جائے کیونکہ اس کا کام ہے خبر دینا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عوام کے مسائل اجاگر کرے اور ان سے وابستہ حقائق سامنے لائے نہ کہ خود خبر بن جائے لیکن پاکستان میں اب یہ روایت زور پکڑ دی جا رہی ہے کہ جب صحافی سوال اٹھاتے ہیں خبر دیتے ہیں حقائق سامنے رکھتے ہیں تو بجائے ان کی خبر اور حقائق کا جواب دینے کے ان کی کردار کشی شروع کر دی جاتی ہے ان پر ذاتی حملے شروع کر دی جاتے ہیں جیسے ہی حکومت کی خامیاں بتاؤ تو اسے جھوٹ کہہ دو صحافی پر حملہ کر دو اربو روپے کے نقصانات کی ذمہ داری کسی اور پر ڈال دو اور پھر خبر صحیح ثابت بھی ہو جائے تو بھی غلط بیانی کرتے رہو جھوٹ بولتے رہو پچھلے دو سال میں ہم نے چینی کا معاملہ اس پروگرام میں اٹھانے پر بار بار اسی صورتحال کا سامنا کیا ہمیں لیگل نوٹس بھیجے گئے مہم چلائی گئی سب جھوٹ کہا گیا پھر وزیراعظم کے شکر کمیشن نے وہی حقائق سامنے رکھے مگر کیا ہوا ایک سو پچاسی ارب روپے عوام کی جیب سے مہنگی چینی کی مد میں نکال لیے گئے گندم کی درامت دیر سے کرنے کے حوالے سے ہم بار بار معاملہ اٹھاتے رہے حکومتی وزراء کہتے رہے کہ سب جھوٹ ہے درامت نہیں ہو سکتی کرونا ہے پھر وزیراعظم نے مان لیا کہ دیر سے درامت کی مگر کیا ہوا دو سو پچیس ارب روپے عوام کی جیب سے نکال لیے گئے اب یہی صورتحال پھر سے سامنے آ رہی ہے کیونکہ ہم حکومت کی غلط فیصلوں اور فیصلوں میں تاخیر کی وجہ سے ایک سو بائیس ارب روپے پیسکینڈل سامنے لائے ہیں ہم مسلسل وزیراعظم اور عوام کی توجہ اس کی طرف دلا رہے ہیں ہم نے پہلے پروگرام میں بتایا کہ کیسے یہ پتہ ہونے کے باوجود اور خود وزیراعظم وفا کی وزیر عمر ایوب اور ندیم بابر کی طرف سے آگست کے مہینے میں ان بیانات کے باوجود کہ سردیوں میں شدید گیس کی کمی ہوگی مگر گرمیوں میں سردیوں کے لیے گیس نہیں خریدی گئی وہی غلطی دھورائی گئی جو دوہزار اٹھارہ کی سردیوں میں کی گئی تھی اور دوہزار اٹھارہ سے بھی زیادہ نقصان کیا گیا حالت یہی غلطی دوہزار انیس میں نہیں کی گئی تھی نقصان سے بچا گیا تھا مگر دوہزار بیس میں دھورائی گئی اور زیادہ نقصان کیا گیا سوال اٹھ رہا ہے کہ عوام کو غلطیاں چھپانے کے لیے گمراہ کیا جا رہا ہے اب واضح ہے کہ غلط بیانی غلطی سے نہیں ہو رہی ہے بلکہ جان بوجھ کر مختلف مافیاؤں کے تحفظ کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے اس کی مثال ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ایک سو بائیس عرب روپے کے نقصان کے حوالے سے ندیم باور صاحب نے ہماری پروگرام کا حوالہ دے کر غلط بیانی کی جس کی تصریح ہم نے پروگرام میں کر دی مگر اس کے بعد اس تصریح کے بعد بھی جھوٹوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا پہلے دیکھئے کہ کیا تصریح کی گئی ندیم باور صاحب نے ایک اور غلط بیانی کی ہم نے ایک سو بائیس عرب روپے کے جو ملک کو نقصان پہنچایا گیا ہے وہ معاملہ اٹھایا سیاکو سباک سے ہٹ کر انہوں نے پھر بات کر دی کہ ایک سو بائیس عرب روپے کا جو سوال ہے وہ تو اٹھی نہیں سکتا ہم نے کیا بات اٹھائی تھی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے پھر ان کی بات سن لیے ایک میڈیا ہاؤس نے کہا جی ایک سو بائیس عرب روپے ہم نے فالتو اس وجہ سے ضائع کر دیا جنوری سے نومبر کے آخر تک ہم نے تیرہ سپارٹ کارگوز خریدے دسمبر میں چھ بک کیوں ہیں ان کو بھی شامل کر لیں انیس کارگوز ہر کارگو کی قیمت ہوتی ہے بائیس سے پچیس ملین ڈالرز دونوں کو ضرب دے لیں اور اس کے روپے بنا لیں یہ کوئی چھتر پچیسٹر چھتر عرب روپے بنیں گے میں یہ انیس کے انیس کارگو فری لے آتا فری لے آتا تو چھتر بلین بننے تھے یہ پتہ نہیں کونسا حساب ہے ایک سو بائیس ملین کا نقصان کر دیا ان سپارٹ کارگوز میں اور پھر غلط بیانی کر دی اور کہہ دیا کہ جو اس سال کی ایلنجی ہے صرف اس کی قیمت بتائی گئی ہے ہم نے ایک ایک چیز بتائی تھی کہ کیسے ایک سو بائیس روپے بنتے ہیں دیکھیں دوہزار اٹھارہ میں ایلنجی ٹرمینل پوری طرح استعمال نہ کرنے پر پینتالیس ملین ڈالرز ادا کیے پھر دوہزار انیس اور دوہزار بیس میں بھی ٹرمینل پورا استعمال نہیں کیا جا سکا پیسے ضائع کیے گئے یعنی تقریباً پچیس ارب روپے کا نقصان کیا گیا تیس ارب روپے کا نقصان اس سال کے نو مہینے میں فرنس آئل سے مہنگی بجلی پیدا کر کے کیا گیا بیس ارب روپے کا نقصان فرنس آئل سے بجلی پیدا کرنے کی وجہ سے ان سردیوں میں ہوگا دس ارب روپے کا نقصان دوہزار اٹھارہ کی سردیوں میں کر دیا گیا 35 ارب روپے کا نقصان گرمیوں میں سستی ایلن جی ملنے کے باوجود اور یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ دسمبر میں پاکستان کو ایلن جی چاہیے ہوگی پھر بھی آرڈر کرنے میں دیر کی گئی کیونکہ پاکستان اب ایلن جی مہنگی خرید رہا ہے اس وجہ سے دیر ارب روپے کا نقصان اوگست اور ستمبر میں دیر سے ایلن جی خریدنے کی وجہ سے کر دیا گیا حالانکہ ڈیمانڈ کا اچھی طرح پتا تھا یعنی ملک کا 122 ارب روپے کا نقصان صرف غلط فیصلوں کی وجہ سے اور فیصلوں میں تاخیر کی وجہ سے کیا گیا اور یہ سب نقصان اس کے علاوہ ہے جو اس دوران غلط فیصلوں کی وجہ سے کبھی بجلی نہ ہونے اور کبھی گیس نہ ہونے کی وجہ سے ملک کے عوام کو اور انڈسٹری کو ہوا امید ہے وزیراعظم ندیم باور صاحب سے اس بات کا جواب لیں گے ان کا موقع لینے کے ساتھ ساتھ اس معاملے کی آزادنہ تحقیقات بھی کرائیں گے اور دیکھیں گے کہ ملک کا تو 122 ارب روپے کا نقصان ہوا مگر فائدہ کیسے پہنچایا گیا ہم نے پروگرام کیا اور پھر جیو نیوز پر خبر چلتی رہی پھر اگلے دن خبر اخبارات میں بھی چھپی پھر ندیم باور صاحب نے غلط بیانی کی ہم نے ان کی تصحیح کی پھر تصحیح کی خبر چلتی رہی پھر اس تصحیح کے باوجی کل پیٹرولیم منسٹری کو استعمال کرتے ہوئے ندیم باور صاحب کے 75 ارب روپے کی جگہ 57 ارب روپے کے دعوے کے ساتھ پریسلیز آئی کہ جب الین جی ہی 57 ارب روپے کی خریدی تو 122 ارب روپے کا نقصان کیسے ہو گیا یہ غیر منطقی اور بھونڈی سنسنی خیزی پھیلانے کی باتیں پھر ندیم باور صاحب نے کل دوبارہ ایئر وائی کے پروگرام میں جا کر یہی جھوٹ دوبارہ مولا آج کل بزار میں یہ چل رہا ہے کہ جی 122 بلین کا نقصان کر دیا 2020 میں ہم نے جتنے کارگو سپورٹ پہ خریدے ان کی ٹوٹل ویلیو آج کے ایکسچینج ریٹ پہ 57 بلین بنتی ہے اب مجھے یہ سمجھا دیں کہ کونسا حساب ہے یہ کہ 57 بلین کے ہم نے کارگوز خریدے ہیں اور اس 57 بلین خریداری میں ہم نے 122 کا نقصان کر دیا مگر بات یہاں نہیں رکی پیٹرولیم منسٹری کی پریسلیز اور ندیم بابر صاحب کے جھوٹ دوبارہ بولنے پر نہیں رکی بلکہ ایک بقیدہ کیمپین شروع کی گئی اور شہباز گل صاحب نے یہی بات ہمارے کلاف ٹویٹ کی کہ کمال کی صاحبت ہے جھوٹ اور غلط بیانی کی حد ہے کہ 57 عرب روپے کی ایلین جی کی خریداری پر 122 عرب روپے کا نقصان ہو گیا یہ سب یہ سب اس کے بعد ہوا جب ہم ندیم بابر صاحب کے جھوٹ کی حقیقت ایک دن پہلے ہی پروگرام میں بتا چکے تھے خبروں میں چل چکا تھا تو سوال اٹھا ہے کہ جان بوجھ کر جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے ہمیں خوشی ہوتی اگر حکومت کہتی کہ 122 عرب روپے کا نقصان نہیں ہوا ہے دستاویزات کے ساتھ ثابت کرتی کہ ایسا بالکل نہیں ہوا ہے مگر ایک جھوٹ کو اور حقائق کو تور مرور کر کیوں پیش کیا جا رہا ہے اور اس جھوٹ کا دفاع کیوں کیا جا رہا ہے یہ کون سا مافیا ہے جس نے اس کے باوجود بھی کہ وزارت پیٹرولیم سے ہم تحصیح کر چکے تھے وزارت پیٹرولیم سے یہ جھوٹ کیلوا دیا اور پھر شہباز گل صاحب سے بھی یہ جھوٹ کیلوا دیا وزیراعظم تحقیقات کرائیں کیونکہ شہباز گل صاحب ان کی معاملے خصوصی ہیں نہ کہ وزارت پیٹرولیم کے پہلے بھی ہن سے ہمارے الین جی کے بارے میں پروگرام کے بعد ایک ویڈیو بنوا کر ریلیس کرا دی گئی جس میں انہیں الین جی سیکٹر کی بنیادی باتیں بھی نہیں پتا تھی اور وہ تیرہ فیصد کے طویل مدتی معاہدے کو تیرہ ڈالرز کا بتا کر اسکینڈل بتاتے رہے پھر اس سے پہلے ہم نے گندم کی قیمت میں اضافے پر مافیاوں کے خلاف آواز اٹھائی کہ کس نے وزیراعظم کے اپریل میں احکامات کے باوجود گندم درامت نہیں ہونے دی اور عوام کو سوا دو سو ارب روپے کا نقصان پہنچایا تو اس وقت بھی شبازگل سے کسی نے ٹوئٹ کرا دیا کہ کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ گندم لیٹ درامت کی گئی اپریل میں جون جولائے آگست میں دنیا بھر میں کرونا کی شدید لہر تھی تمام دنیا میں تجارت کم ترین سطح پر تھی ایسے حالات میں سب ممالک پورٹ سیکیورٹی تریڈ کا شکار تھے گندم اس دوران درامت کرنا پریکٹیکلی بہت مشکل تھا یہ بات شبازگل صاحب نے کرتی حالانکہ ہم بار بار دکھا رہے تھے کہ کیسے مصر اور اردن نے کرونا کے دوران ریکارڈ گندم درامت کر کے اپنی عوام کا نقصان بچایا پھر وزیراعظم نے خود مان لیا کہ گندم دیر سے درامت کرنے کی وجہ سے نقصان ہوا قیمت اوپر گئی مگر شبازگل صاحب کا قصور نہیں ہے کیونکہ انہیں ان باتوں کا پتہ نہیں ہے مگر وزیراعظم یہ تحقیقات ضرور کرائیں کہ ہم جب دی مافیاوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں حقائق سامنے لاتے ہیں جو بعد میں درست ثابت ہو جاتے ہیں تو ترجمان شبازگل صاحب ان مافیاوں کے دفاع میں کیوں آ جاتے ہیں اور بعد میں وزیراعظم خود وہ بات مان جاتے ہیں جو ہم پروگرام میں اٹھاتے ہیں اور دلچسپ بات یہ کہ ندیم باور صاحب بھی جن باتوں سے پہلے انکاری تھے اب انہیں ماننا شروع ہو گئے ہیں ہم نے بتایا تھا کہ جس وقت گرمیوں میں الینجی کی قیمت دھائی سے تین ڈالرز کی تھی تو سردیوں کے لیے اس وقت چار سے ساڑھے چار ڈالرز پانچ ڈالرز کی گیس مل رہی تھی مگر خریدی نہیں گئی اور قیمتیں بڑھتی چلی گئی جون میں دسمبر کے لیے چار ڈالر اٹیس سینٹس کی جولائی میں ساڑھے چار ڈالر کی اگر ہم گرمیوں میں دسمبر کے آرڈر کر لیتے تو یہ نہیں ہونا تھا کہ گرمیوں کی پرائس ہمیں دسمبر میں مل رہی ہوتی ہمیں دسمبر کی ہی پرائس مل رہی ہوتی سو یہ جان کے اس چیز کو بار بار اٹھایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کیا غلط کام کر دیا کہ سردیوں کا بھی مال ہمیں گرمیوں میں خرید لینا چاہیے تھا اچھا بھئی خرید لیتا تو قیمت تو وہی ہونی تھی اسے فرق کیا پڑنا تھا مسئلہ یہ جب آپ کو پتہ تھا کہ سردیوں میں بہت زیادہ شارٹیج ہوگی آٹھ آپ کے جو کارگو ہیں وہ تو آتے ہی ہیں گنور این آئے اور قطر کے ساتھ جو آپ کی ڈیل ہو گئی ہے مگر جو باقی کے چار ہیں اس کے لیے جولائے میں آپ کو تقریباً چار ڈالر بیس سنٹ پر ایمی بی ٹی او کے کانٹریکٹ مل رہے تھے جو آپ آگست میں بھی نیویمبر ڈیسمبر جنوری کے لیے آرڈر کر سکتے تھے میں گراف میں بھی عوام کو دکھا دوں کہ یہ آویلیبل تھی آپ لوگوں نے وقت پہ نہیں آرڈر کیے آپ نے آگست کی آگست میں سپٹیمبر کی سپٹیمبر میں نیویمبر اور ڈیسمبر کی اب جا کے آپ نے جب آرڈر کیے تو آپ کو سکسٹین اور سیونٹ پر جا کے مل رہے ہیں ساتھ آٹھ ڈالر پر جا کے مل رہے ہیں جس سے ایک چیکر کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ تقریباً دو سو ملین ڈالر کا ہو رہا ہے یہ 35 سے 36 روپے کا نقصان نہیں شاہد اپسا یہ ایکرویٹ سٹیٹمنٹ معذرت کے ساتھ یہ ایکرویٹ سٹیٹمنٹ نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گرمیوں میں بین الاقوامی دنیا میں جو الین جی کی قیمت ہوتی ہے وہ گرتی ہے سپارٹ کارگو کا مطلب ہی سپارٹ ہوتا ہے آپ اس وقت استعمال کر رہے ہوتے ہیں سردیوں میں بین الاقوامی دنیا میں ایل این جی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہیٹنگ کے لیے پوری دنیا میں نورڈن ایم ایس فیر میں شمالی ایم ایس فیر میں استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کی قیمت چڑھتی ہے ایک سپارٹ کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں امر ایو صاحب امر ایو صاحب میں میں فیوچر کے بتا رہا ہوں کہ فیوچر کے کانٹریکٹ جیسے آپ نے جولائی میں آرڈر کیا ہے آگسٹ کے لیے آپ ایک مہینے اور دو مہینے بعد کے لیے آرڈر کرتے رہے ہیں اس طریقے سے جولائی اور آگسٹ میں آپ کو آگے کے کانٹریکٹ اس وقت اگر آپ آرڈر کر لیے تھے کیونکہ آپ کو ڈیمانڈ پکاتی تو سستے مل رہے تھے دو سو ملین ڈالر بچ جاتے نہیں یہ بات نہیں ہے اس کی ایک ٹائم لیمٹ بھی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹرم کانٹریکٹس ہیں سپارٹ کانٹریکٹس ہم لوگ لیتے ہیں آپ نے مان لیا کہ گرمیوں میں سردیوں کے لیے گیس مل رہی تھی اور کس ریٹ پر مل رہی تھی سنیں اگرست میں دسمبر کے فیوچرز فائیو پوائنٹ فور ڈالر شو کر رہے ہیں اور اکتوبر دو کو جب یہ ٹینڈر کیا گیا دسمبر کا تو فائیو پوائنٹ فائنٹ شو کر رہے ہیں جون جولائے کے بعد مسلسل قیمتیں بڑھ رہی تھی ہم نے اکتوبر کا کیا ریٹ بتایا تھا سنیں نو اکتوبر دو ہزار بھی اس کو خبر چپی کہ نیومبر کی ڈیلیوری کے لیے اکتیمتیں پچھلے ہفتے سے مزید بڑھ کر ساڑھے پانچ ڈالرز ہو گئی ہیں اور دسمبر کی پانچ اشاریہ ساٹھ ڈالرز ہیں مگر دسمبر کے ٹینڈرز بھی وقت پر نہیں کیے گئے جولائے میں جب اکتیمتیں تین ڈالرز سے کم تھی تو پاکستان چار سے ساڑھے چار ڈالرز کے فارورڈ کانٹریکٹ میں پتا تھا پتا تھا سردیوں میں گیس نہیں ہوگی مگر وقت ضائع کیا گیا اور پھر اربو روپے ضائع کیے گئے مگر وزیراعظم تحقیقات کرائیں کہ فائدہ کس کا ہوا کیونکہ اکتوبر میں دسمبر کی ڈیلیوری پانچ اشاریہ ساٹھ ڈالرز کی مل رہی تھی مگر پاکستان نے نیومبر میں جا کر دسمبر کے ٹینڈرز کھولے تو سولہ اشاریہ نو فیصد تک جا کر ایل این جی ملی یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مان لیا کہ گرمیوں میں یہاں تک کہ اکتوبر تک سرستی ایل این جی دستیاب تھی مگر نہیں لی گئی دیر کی گئی خود جو ساڑھے پانچ ڈالرز کی بات ندیم بابر صاحب بتا رہے ہیں اس پر بھی اگر لیں تو بھی چھے سے سات ارب روپے صرف دسمبر کے مہینے میں بچ جاتے ایک مہینے میں کیونکہ دسمبر کے لیے جب نیومبر میں ٹینڈر کھولا گیا تو نکلا سولہ اشاریہ نو فیصد کا اور حکومت نے خریدے چھے کارگو ساڑھے پانچ ڈالرز خود ندیم بابر صاحب نے مانے اس کی جگہ سوا سات ڈالرز تک کا ریٹ بلا یعنی ایک کارگو پر چھے ملین ڈالرز کا نقصان ہوا یعنی چھے کارگو پر چھتیس ملین ڈالرز کا نقصان ہوا یعنی خود ندیم بابر صاحب کے دعوے کے مطابق چھے ارب کا نقصان اور اسی طرح کا نقصان آخری وقت میں آگست ستمبر اکٹوبر اور نویمبر کے مہینے میں دیر کرنے سے کیا گیا اگر جولائی میں فیصلہ کر لیا جاتا تو اس ایک سال میں سیتیس ارب روپے بچ جاتے ہیں ہم نے دیر سے ٹینڈر کرنے کا معاملہ اٹھایا تھا کہ کیوں نویمبر میں جا کر دسمبر کے ٹینڈرز کیے تو ندیم بابر صاحب نے کیا کہا دیکھی یہ کہنا آکے جی ہم نے نویمبر میں آرڈر کیا دسمبر کے لیے اور کوئی غلط کام کر دیا پہلی بات ہم نے نویمبر میں آرڈر نہیں کیا یہ ٹینڈر دو اکٹوبر کو اشیو ہوا دو اکٹوبر کو ایک دفعہ پھر وزیراعظم اور عوام کو گمراہ کر رہے ہیں الین جی کے سپلائرز کے لیے وہ تاریخ معنی نہیں رکھتی ہے جب آپ نے اشتہار چھاپا ہے ستمبر میں اشتہار دیا وہ بھی دیر سے مگر برز دینے کی آخری تاریخ تھی نویمبر سپلائرز تو آخری منٹ تک جا کر برز دیتے ہیں قیمتیں بڑھ رہی تھی انہیں نظر آ رہی تھی مگر حکومت نے دیر سے اشتہار دیا خود ان کے بقول جو الین جی اکٹوبر میں ساڑھے پانچ ڈالرز میں دستیاب تھی وہ سوا سات ڈالرز کی ملی اور چھے رب کا نقصان ہوا چھے کارگوز پر گزشتہ برز دیکھئے کہ دسمبر کے لیے پاکستان نے کس تاریخ کو برز کی آخری تاریخ رکھی تھی اشتہار دینے کی نہیں برز کی آخری تاریخ تاریخ ہے پانچ ستمبر دسمبر کے لیے اور یہ اشتہار دینے کی نہیں بلکہ برز کی آخری تاریخ ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ ستمبر 2019 کو پاکستان نے دسمبر 2019 کے لیے دس اشاریہ آٹھ فیصد تک الین جی خرید لی اور یہ اکٹوبر نومبر اور دسمبر کے ریٹس میں زیادہ فرق نہیں تھا پاکستان نے ستمبر میں خرید لی مگر اس سال جب نومبر میں جا کے برز کھولی گئی دسمبر کی تو سولہ اشاریہ نو فیصد کا ریٹ ملا مگر عبام کو اور وزیراعظم کو اشتہار دینے کی تاریخ بتا رہے ہیں برز لینے کی آخری تاریخ نہیں بتا رہے ہیں اس سال دیر کرنے کی وجہ سے سولہ اشاریہ نو فیصد کا ریٹ آیا اتنی مہنگی خرید کر بھی کریڈٹ لینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں میں آپ کو ابھی ویٹس ایپ کرتا ہوں جب یہ ہمارا ٹینڈر کھلا جو دسمبر کا ہے تو بلومبگ کا جو رپورٹر سنگابور میں بیٹھ کے اس کو رپورٹ کرتا ہے اس کی ٹویٹ ہے میں آپ کو ابھی میسیج کر دیتا ہوں خود پڑھ لیجیے گا سکرین پہ اس نے کہا پاکستان has bought at a price better than the prevailing market price یہ کہنا کہ ہم نے مہنگا خرید لیا یہ بالکل سریحن غلط ہے لفظ ہے prevailing market price دیر سے اتنی مہنگی لینے کے بعد بھی ندیم بابر صاحب کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جو اس وقت اتنا اوپر ریٹ چلا گیا تھا اس میں ایک بہتر ریٹ ہم نے لے لیا یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ اگر 2019 کی طرح پہلے کر لیتے صرف ایک مہینہ پہلے کر لیتے تو ان کے اپنے دعوے کے مطابق 6 ارب روپے اس ملک کے بچ جاتے صرف دسمبر کے مہینے میں اسی طرح نویمبر اکٹوبر سپٹیمبر آگست میں ملک کے پیسے بچ جاتے اور پورے سال میں 37 ارب روپے بچ جاتے جو ٹرمینل چارجز مہنگی ایلن جی اور وقت پر ایلن جی نامنگ مانے کی وجہ سے فرنس آئل پر بجلی پیدا کرنے کی وجہ سے ادا کیے گئے ہم نے پروگرام میں پاکستان ایلن جی کی طرف سے 2018 میں وزارت پیٹرولیم کی طرف سے لکھے گئے خط رکھے جس میں بار بار ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایلن جی کی ڈیمانڈ جلدی بتا دیا کریں تاکہ سستی اور وقت پر ایلن جی مل جائے جب ہم نے 2018 میں ایلن جی دیر سے درامت کرنے کا معاملہ اٹھایا تو حکومت ماننے کو تیار نہیں تھی مگر کل کل ندیم بابر صاحب مان گئے کہ 2018 میں دیر سے ڈیمانڈ بتائی گئی تھی دو لیکٹرز کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں نہیں ہے 2018 کے ہیں یہ ابھی کہ نہیں ہے اور 2018 میں جو ڈیمانڈ اس وقت پاور ڈیویجن نے یا انڈسٹریز نے دی وہ اکتوبر میں جا کے یہ نومبر 2018 کے ہے جی انہوں نے اکتوبر میں جا کے فائنل کی تو اس وقت پی ایل ایل یہ ان کو لکھ رہا ہے کہ جی اگر آپ نے دسمبر اور جنوری میں لینی ہے تو جتنی جلدی بتا دیں گے ہم پیپرا کمپلائنٹ نوے دن کا جو پروسس ہوتا ہے وہ پورا کر سکتے ہیں 2018 کے کلتی مانی 2018 میں 10 سرب روپے کا نقصان ہوا فرنے سوائل سے مہنگی بجلی پیدا کی گئی حالانکہ نومبر 2018 میں کوئی فرنے سوائل سے پیدا نہیں ہوئی تھی گیس کا کرائسس آیا حالانکہ جب یہ مسئلہ ہم نے اس وقت اٹھایا دیر سے ڈیمانڈ بتانے کا تو وزارت پیٹرولیم نے ذمہ داری سوئی ساؤت اور سوئی نورت کے ایم ڈیز پر ڈال کر وزیر آزم سے انہیں فارق کرا دیا مگران ندیم باور صاحب مان رہے ہیں کہ دیر سے ڈیمانڈ بتائی گئی تھی کیونکہ ندیم باور صاحب نے عہدہ دوہزار انیس میں سمالا اس لئے انہوں نے دوہزار اٹھارہ کی اسی حکومت کی غلطی کا اعتراف کر لیا مگر دوہزار اٹھارہ میں اس وقت کے وزیر پیٹرولیم بزد تھے کہ ذمہ داری کسی اور کی ہے آپ نے میرے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ تین مہینے پہلے ان گیس کمپنیز کو بتانا ہوتا ہے کہ الین جی امپورٹ کرنی ہے تاکہ یہ امپورٹ کر سکے سوئی نورت پی ایس او سے کوارڈینیٹ کر سکے اب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اٹھائیس نومبر کو ایک میٹنگ کی سات دسمبر کو ایک میٹنگ کی جب آپ کو خود کو اٹھائیس نومبر کو خیال آیا ہے تو سوئی نورت کے ایم ڈی کو کیسے خیال آ جاتا کہ وہ امپورٹ کر لے جب آپ نے میٹنگ اٹھائیس نومبر کو کی ہے یہ ایم ڈی کی ذمہ داری نہیں تھی پچھلے سیکٹری کی ذمہ داری نہیں تھی پچھلی سی سی اوئی کی ذمہ داری نہیں تھی پچھلے منسٹرز کی ذمہ داری نہیں تھی پچھلی حکومتوں کی ذمہ داری نہیں تھی جو کام آج ہم کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 20 ڈیسمبر سے پہلے بھی پاور ڈیویجن نے ایسن جی پی ال کے ایم ڈی کو اپنی اگزیک ڈیمانڈ نہیں بتائی تھی ایک پورا شیپمنٹ آ رہا تھا جو نو نے ڈائیورٹ کر دیا پھر اچانک پاور ڈیویجن نے کہا کہ ہماری ڈیمانڈ ہے پھر چھ دن کے اندر اندر ایک نیا شپ میں جارینج کرنا پڑا اس حراب کی کمپنی کے آنے کے بعد ہو رہا ہے ابھی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے نہیں دیکھا 28 نمیمبر کو آپ کو جا کے خیال آیا کہ سردیاں آ رہی ہیں بہت شارٹیج ہو جائے گی پاور ڈیویجن نے آپ کو نہیں بتایا آپ کو رومر ایوب صاحب مل کر نہیں بیٹھے آپ نے سب سٹیک ہولڈرز کو مل کے نہیں بٹھایا مجھے ٹیرمینل کے بارے میں کیوں نہیں بتایا ذمہ داری کن لوگوں کی تھی اور آپ ندیب آور صاحب مان رہے ہیں کہ 2018 میں دیر سے ڈیمانڈ بتائی گئی تھی 10 سرب روپے کا نقصان مان لیا ہے جسمبر 2020 میں 6 سرب روپے کا نقصان مان لیا ہے باقی 122 سرب روپے کا نقصان بھی مان لیں گے پرامر بریش آمی ازادی اظہار رائے اور تنقید سے متعلق آج سامعباد ہائی کورٹ کے اہم ریمارک سامنے آئے ہیں عدالت نے کہا ہے کہ جمہوریت کے لیے تنقید ضروری ہے 21 وی صدی میں تنقید بند کریں گے تو نقصان ہوگا پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی کے سوشل میڈیا رولز سے متعلق اس کی سماعت کے دوران چیف جسس اترمین اللہ نے سوال اٹھایا کہ ایسے رولز بنانے کی تجویز کس نے دی اور کس آتھارٹی نے انہیں منظور کیا ساتھی ریمارک س دیئے کہ اگر سوشل میڈیا رولز سے تنقید کی حوصلہ شکنی ہوگی تو یہ احتساب کی حوصلہ شکنی ہوگی تنقید کی حوصلہ افضائی کریں نہ کہ حوصلہ شکنی کوئی بھی قانون اور تنقید سے بالاتر نہیں ہے پی ٹی اے تنقید کی حوصلہ افضائی کریں کیونکہ یہ اظہار رائے کیا اہم ترین جز ہے جسس اترمین اللہ نے مزید ریمارک س دیئے کہ کیوں کوئی تنقید سے خوف زدہ ہو ہر ایک کو تنقید کا سامنا کرنا چاہیے یہاں تک کہ عدالتی فیصلوں پر بھی تنقید ہو سکتی ہے مگر صرف فیر ٹرائل متاثر نہیں ہونا چاہیے دورانے سمات پاکستان بار کانسل کے وکیل نے پی ٹی اے کے رولز پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ رولز کی کچھ شکوں سے تاثر ملتا ہے کہ وہ آئین سے متصادم ہیں عدالتی ریمارک سامنے آئے کہ شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ پاکستان بار کانسل کا کام ہے وہ وکلا کی نمائندہ باڈی ہے جس پر پی ٹی اے حکام نے عدالت کو بتایا کہ پاکستان بار کانسل اسلام آباد بار کانسل سمیت سب کو تجاویز کے لیے خط لکھے گئے تھے جس پر عدالت نے پی ٹی اے کے وکیل کو ہدایت کر دی کہ آئیندہ سمات پر مطمئن کریں کہ یہ رولز آرٹیکل انیس اور انیس اے سے متصادم نہیں ہیں دوران سمات جسس اتر ملاللہ نے رماس دیئے کہ یہ عدالت کیوں احتساب سے ڈرے نہ کوئی قانون سے بالتر ہے نہ تنقید سے جب آپ سکم چھوڑیں گے تو مسائل بھی ہوں گے یہ رولز بھی مائنڈ سیٹ کی نشان دہی کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ جب عدالتی فیصلے پبلک ہو جائیں تو تنقید پر توہین عدالت بھی نہیں بنتی دوران سمات چیف جسس نے پی ٹی اے کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایک چیز یاد رکھیں یہاں ایک آئین ہے جمہوریت ہے اور جمہوریت کے لیے تنقید ضروری ہے اکیس بھی صدی میں تنقید بند کریں گے تو نقصان ہوگا عدالت نے پاکستان بار کاؤنسل کے اعتراضات کو مناسب قرار دیتے ہوئے پی ٹی اے کو ہدایت کر دی کہ سوشل میڈیا رولز سے متعلق ان اعتراضات کو بھی بد نظر رکھا جائے دوران سمات چیف جسس نے پی ٹی اے کے وکیل کو بھارت کی مثال دینے سے روکتے ہوئے کہا کہ یہاں بھارت کا ذکر نہ کریں ہم بڑے کلیر ہیں کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو اگر بھارت غلط کر رہا ہے تو ہم بھی غلط کرنا شروع کر دیں جس کے بعد عدالت نے پی ٹی اے سے دوبارہ جواب طلب کرتے ہوئے سمات 18 دسمبر تک ملتوی کر دی حال ہی میں پی ٹی اے کی جانب سے سوشل میڈیا پر آن لائن مواد کی نگرانی کے لیے نئے رونز کی منظوری دی گئی تھی جس پر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی جانب سے مسلسل تنقید کی جا رہی ہے اور آج عدالت کے بھی سوالے سے اہم ریمارکس سامنے آئے ہیں ملک میں مہنگائی کی شرابیں مسلسل کمی آ رہی ہے اور اس ہفتے بھی کمی آئی ہے اشاریہ دو تین فیصد کی کمی آئی ہے پاکستان بیور آف اسٹیٹیسکس کے عداد و شمار کے مطابق اس ہفتے چینی کی قیمتوں میں سات اشاریہ پانچھے فیصد کی کمی آئی ہے جبکہ آٹے کی قیمت میں صرف اشاریہ تین آٹھ فیصد کی کمی آئی ہے چینی کی قیمتوں میں مسلسل تین ہفتے سے کمی آ رہی ہے مگر آٹے کی قیمت میں ہوتی زیزے کمی نہیں آ رہی ہے یعنی کرنشنگ سیزن شروع ہونے کی وجہ سے چینی کی قیمتوں پر براہ راست اثر پڑ رہا ہے مگر آٹے کی درامت ہونے کے باوجود بھی مارکٹ میں سگنل نہیں گیا ہے اس وقت تک میسیجنگ نہیں ہوئی ہے کہ تیزی سے قیمتیں نیچے آئیں پرویام اگریشہ بھی کرتے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے مزید پچپن افراد انتقال کر گئے ہیں جبکہ مزید تین ہزار دو سو باسٹھ افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے کراچی میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کشنس کی وجہ سے زلہ غربی کے تیرہ علاقوں میں لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے ڈیپٹی کمیشن ہے زلہ غربی کے مطابق 5 دسمبر سے 18 دسمبر تک بلدیا گڑاپ اور کماری میں سمارٹ لوگ ڈاؤن رہے گا اس وقت تشویش کی بات ہے کہ کراچی میں مضبط کیسز کی شرعہ 20% تک پہنچ گئی ہے جو پنجاب کے شہروں سے بہت زیادہ ہے لاہور سے بہت زیادہ ہے آج کی پروگرام میں اتنا ہی کل کے پروگرام میں اپنے ملاقات ہوگی اللہ حافظ